دیوتاؤں نے برمانے سب نے پراتھرا کیا اور بھگوان نے کہے دیا ہم تمہارا قشت دور کریں گے اور دیوتاؤں کا صبح ہو جیسا قربات کے سے دھاند سے ڈر ہوتا ہے پورت پھر ایمانے کہ لے اب تو جو کچھ کرنا ہے بھگوان کریں گے ہم دو چل کے افسراؤں کا ناچ دیکھیں کیونکہ اب جب بھگوان کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے برسمان اکرپا سے دھاند میں ڈر ہی ہے اور تب برمان نے دیکھا تورت پھر ہے یہ تورت مہنے بھیان گے اتنا اتالا و دکپن بھی کیا ہے تو تورت برمان نے کہا کہ بھگوان کی آگاہش بانی کو آپ نے دھیان سے اس طرح ہمارے بھگوان نے یہی کہا ہے کہ ہم تمہارے قشت دور کریں گے پر انہوں نے یہی تو نہیں کہہ دیا وہ تو ایک بات میں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا سنکر دور کر دوں گا پر انہوں نے اتنا لمبا جو بھاشن دیا مرد درو اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کہا کی نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میں سوری بنس میں جن میں لوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چار بھائیوں کے روپ میں جن میں لوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دسترت اور کوشلیہ پورجن میں کشپ اور عدیتی تھے یہ کیوں کہا انہوں نے اتنے بشتار کی کیا ہو شکتہ تھے بس یہ ایک باقی کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے تم در ہو مت ہم راون کا سنگھار کر دیں گے انہوں نے کہا اس کا عبیب پر آئی ہے کہ بھگوان نے جو ویق کرنے والے ہیں وہ بتایا پر اب تو تم لوگوں کا بھی ویق ہے کہ تم لوگ اس جو ادھوری راون کی قطعہ بھگوان نے سنائی ہے پورا نہیں سنائی ہے دیکھنے میں ہی تمہارا سارا آنندہ ہو سارا بس کرپا کا مہت تو آگیا دیوت میں مہراج تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا ہاں کیا تو انہوں نے یہ ہی کہا کہ جب بھگوان یشور بن کے نہیں منش بن کر کے سمادھان دے رہے ہیں نارائن جب کرپا کر کے نر بن رہے ہیں تو تم لوگ کم سکم بانر تو بن جاؤ اور جب نر اور بانر کا سنگ ہوگا بھگوان اور یہ بندر ستکر میں دے ہوتا ہے پھر نے اتنا تو کرو ان کے ساتھ تم جاؤ تو اور اسی لئے آپ دیکھیں گے بھگوان رامن کا عبر کر سکتے ہیں وہ تو سنگ کلب سے کر سکتے ہیں اور امہ شنکر جی نے کہتا ہمیں سنائے ہوگا کہ انہوں نے کر دیا جگمہ سکھا نشاچر جیتے لچھمنہ ہنائی نمکمہ تیتے سب کا وضع لکشمڑ جی اکیلے کر سکتے ہیں پھر بھگوان رامن نے اتنا نہ کرتے ہوئے بھی اتنا سامرت ہوتے ہوئے بھی ایدی باندروں سے سیوگ لیا باندروں کو سیتا جی کا پتہ لگانے کیلئے بھیجا یدھ میں انہیں لے کر کے وہ پروشت ہوئے اور پروشت ہونے کے لئے سمدر پر انہوں نے سیتو کا نرمان کر آیا اور سیتو کا نرمان بھی بندروں سے کر آیا کیا سنکیت یہ بندر کون ہے یہ موکش کہکے سادن ہے پڑنے ہے ست کرم ہے مانو برحمہ کا تات پر یہ تھا کہ ابھی تب تم اپنے پڑنے کا پریوگ اپکیول بھوگوں میں کرتے رہے پڑنے کیا ہے تو سرگ میں بھوگ ہو گئے اب تم نیچے اترو اور نیچے اتر کے بھوگ کے ستھان پر بھگوان کی سیوہ کو لکش بناو اور بھگوان کی سیوہ کو لکش بنا کر کے ان کا انگومن کرتے ہوئے جب تم یدھ کرو گے تو وہ تمہاری اچھا پھولی ہوگی اور اس کا عبیت پڑا یہ ہے کہ سرو سمرت بھگوان جن کی کرپا کے لیے کوئی ویقتی کچھ کرے ایسا کر سکنا سمبھو نہیں ہے پر پھر ہی ویقتی کا کرتا دیے بھونی کا ہے اور اس کا عبیت پڑا ہے کہ وہ ویقتی جو ہے وہ اپنے جیون میں اپنی شمتہ بھر کرم کرے پرشارت کرے اسی لیے سمدر پر سے تو بن گیا تو جامان جی نے کہا کہ مراج ایک سمسیہ ہے پھول تو بن گیا پر سینہ اتنی وشال ہے کہ اس پھول کے اس لیے سنبھو نہیں ہے کہ اتنی سرلطہ سے سینہ کو فارس کیا جا سکے بھگوان نے کہا اچھا تو اب آپ لوگوں نے پھول بنایا ایک پھول میں بھی بنا لوں اور آپ پھول پر کھڑے ہو گئے اور جب پھول جا کر پھول پر کھڑے ہوئے تو سمدر کے جتنے جلچر تھے وہ اوپر آ گئے اب جل نہیں جلچر دکھائی دے رہے ہیں پھول نے مسکرا کر کے کہا کہ اب ایک پھولے بھی اب سمدر میں جل تو کنی ہے ہی نہیں یہ پھولے ہی پھولے جو جدھر سے جانا چاہے وہ چلے جائے پر بندر گھبرائے پتھر والے پھول پر رہروسہ پر وہ جلچروں والا پھول اوپر آ گئے ہیں ہم بیٹھ چڑھیں اور لے کے ڈوب جائیں ہمیں نکل جائیں پرشار سے پر بھروسہ ہوتا ہے قربہ پر وشواس نہیں ہوتا کہیں ڈوب جائیں تو کیا ہوگا تو بھگوان نے کہا اچھا آپ لوگ دیکھ لیجئے تب باگ میں چڑھئے گا تو ان لوگوں نے بڑے پتھر اٹھا کے پھے کے جلچروں کے اوپر بھگ شکھے کے پر پربو ہی بھلو کہیں ٹرہ ہی نٹھارے من حرشت تنو بھے سخارے اور تب سیت بند اتبیر بھئی کپی نبپن تھوڑا ہی اپر جلچرن اوپر چڑھی چڑھی پا رہی جائیں ساری سینہ پا رہو گئی تو جامان جی نے کہا مراج جب اتنی سرلتہ سے اتنا بڑا پلا بنا سکتے ہیں تو ہم لوگوں سے پتھر اتھر ڈھولوانے کی کیا بھج شکتہ تھی تو وہ انہاس کر کے کہا اس پھل کو بنانے کے لیے بھی تمہارے پھل پر ہمیں کھڑے ہونا پڑ مانو جیو کے سادنہ کے پھل پر کھڑے ہو کر کے ہی میں کرپا کا پھل بناتا ہوں تم میں جو سامرت ہے اس کا اپیوک تو کر لو نکمی ہو کے مت بیٹھ داؤ مانو یہ جو سامنجس ہے شریرام تلیت مانس میں بار بار دھوڑائے گیا ہے اور اس کا ابھی پرائے ہے کہ کرپا کے نام پر ہم نتکرین ہو جائے کرپا کا ابھی پرائے کرم کو چھوڑ دینا نہیں ہے سروت رہی بات ہے بھگوان نے گیتا تمہیں ارجن کو کیسا اپدیش دیا دی بھی ورات روب کا درشن کرایا سارے یودھا مرے پڑے ہیں یہ بھی دکھلا دیا لیکن بھگوان کا عبدیش سن کر کے ورات روب دیکھنے کے بعد ارجن کو یہ ابرم ہو سکتا ہے کہ اب تو بھگوان نے سب کو مار ہی ڈالا ہے دکھائی دے رہا ہے بھی اس میں درونکرن سم مرے پڑے ہیں ورات روب میں سم مرے ہو دکھائی دے رہے ہیں تو ارجن نے کہا ہماراج پھر تو اب سے اب تو کچھ نہیں کرنا ہے تو پربو نے یہ کہا کہ یہ جو مرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تمہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہے میری دیوی آنکھ سے تمہیں دکھائی دے رہا تم اپنی آنکھوں سے جب دیکھو گے تو تمہیں سب جیوت تم اپنی آنکھوں سے جب دیکھو گے تو سب تمہیں جیوت دکھائی دے اس سے تمہیں لڑنا تو پوچھا جا سکتا ہے بھگوان سے کہ جب لڑنا ہی ہے تو ویرات روپ دکھلانے میں اور بھی سنگرون کرن مرے پڑے ہیں اس کو دکھانے کی کیا ہوشکتا ہے بھگوان نے ستر دے دیا اگر تم اس روپ کو دیکھے بنا ان یودہوں کو مارنے میں سکشم ہوتے تو تمہیں یہ گرب ہوتا کہ میں نے ان کا بت کر دیا اور تم نے جب دیکھ لیا کہ سم مرے پڑے ہیں تو تم سمجھ جاؤ گے کہ مہارا تو پرامنے ہیں مجھے تو ناٹک میں ایک یش مل گیا تم اب تک جو یدھ کرتے وہ کرتے تو کاہنکار لے کر کے میں لڑوں گا اور اب تم جو یدھ کرو کرتا بن کے مت کرو نمیت بن کر کے کہو میا ایتے نہتا پورو میوا نمیت ماتم بھو سب بھی ساچن نمیت کے لیے تو تمہیں جب کرم کرو جو قربہ وادی ہے وہ سب کچھ کرتا ہوا تو جانتا ہے کرنے والے پروہ ہیں اور میرے مادہم سے جو کچھ کرا لے رہے ہیں ان کی قربہ اور جو کرتے تو اور ابھیمان سے یخت دیکھتے ہیں وہ یہی مان کے چلتا ہے کہ میں ہی میں نے جو کچھ کیا وہ سب میری سفلتہ کا قارن ہوئی ہے موسیقی